اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو آور چینل پاکستانی ولوگر ان کینیڈا امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور خوشباش ہوں گے اللہ تعالی ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے آمین سوما آمین آج جو ہے وہ میرا ناشتہ کرنے کو بلکل بھی دل نہیں کر رہا تھا تو میں نے سوچا میں اپنے لئے اپریکوڈ جوس بنا لیتی ہوں اس کے لئے میں نے ایک بڑے سا اس کا جو ہے وہ آڑو لیا تھا ٹو ٹیبل سپون چینی لی تھی اور ہاف ٹی سپون جو ہے وہ میں نے نمک ایڈ کیا تھا اور ایک گلاس جو ہے وہ میں نے اس میں پانی ڈالا تھا تو بہت مزیدار سا جوس جو ہے وہ ریڈی ہو گیا تھا اس کے بعد جو ہے وہ میں سٹوف کی کلیننگ کر رہی ہوں اور میں ہیزی آف کو جو ہے وہ اس پر سپری کر رہی ہوں اور تقریباً ہاف این آور کے لئے چھوڑ دوں گی اور اس کے بعد جب ہم سٹوف کو کلین کرتے ہیں تو سٹین جو ہے وہ بہت اچھے طریقے سے ریموو ہو جاتے ہیں تو تب تک جو ہے وہ میں ڈرپ باول اور برنر جو ہے وہ واش کر لوں گی اچھے طریقے سے ان کو بھی میں نے تھوڑا سا سپری کر دیا تھا اور اس طرح جو اس کے سٹین ہیں وہ وہ اچھے طریقے سے صاف ہو جاتے ہیں اور جو گریس وغیرہ لگی ہوتی ہے آئل کی وہ بھی اچھے طریقے سے جو ہے وہ کلین ہو جاتی ہے اس کے بعد جو ہے وہ ہمارا پلین ہے عمران کے ساتھ جوب پر جانے کا عمران کی آج دوبارہ سے جوب جو ہے وہ فیلڈ میں ہے اور اگر آپ نے وہ ولوگ نہیں دیکھا کہ عمران پہلے بھی گوفرز کی جوب کے لئے گئے تھے کہ وہ کینولا کو جو ہے وہ بہت زیادہ خراب کر رہے ہیں تو اب ان کی دوبارہ سے تھوڑی سی کمپلین آئی تھی کہ وہ دوبارہ سے سارے جو ہے وہ ختم نہیں ہوئے ہیں ابھی بھی گوفرز جو ہے وہ ان کے کینولا کو جو ہے وہ خراب کر رہے ہیں تو آج تھوڑا سا ٹریٹمنٹ کے لئے دوبارہ جانا تھا اور آج ویدر جو ہے وہ بہت ہی اچھا ہے عمران نے کہا کہ آپ لوگ بھی ساتھ چلو نور فاطمہ جو ہے وہ وہاں کھیتوں میں تھوڑا سا کھیل لے گی ہم نے پاکستان کے کھیت جو ہے وہ بہت دیکھے ہیں اس دفعہ بھی جب ہم پاکستان گئے تھے تو عمران کے کچھ ریلیٹیوز جو ہیں وہ گاؤں میں رہتے تھے تو ہم وہاں پہ گئے تھے اور ہم نے بہت زیادہ انجوائے کیا تھا وہاں پر اور آج جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کینڈا کے جو فیلڈ ہے وہ کیسے ہوتے ہیں تو یہاں پہ ہاف این آور ہو چکا تھا اور میں یہاں پہ کلین کریوں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس کے سٹین جو ہے وہ کتنے جلدی سے ریموو ہو رہے ہیں اور آپ کو زیادہ جو ہے وہ کوئی اس کو رگڑنا بھی نہیں زیادہ پڑتا ہے اور آپ تھوڑا سا اس کو صاف کرتے ہیں تو سارا سٹوف جو ہے وہ آپ کا کلین ہو جاتا ہے تو یہ ایزی اوف جو ہے وہ بہت ہی اچھا ہے سٹوف وغیرہ کی کلیننگ کے لیے لیں جی ہمارا سٹوف جو ہے یہاں پر چمک دمک گیا ہے بلکل نیو لگ رہا ہے بیسے بھی میں زیادہ سٹوف کو جو ہے وہ گندہ نہیں ہونے رہتی پہلے ہی اس کو جو ہے وہ کلین کر لیتی ہوں یہاں پر عمران کے ساتھ ہم کھیتوں میں آئے ہوئے تھے اور نور فاطمہ جو ہے وہ کافی انجوائے کر رہی تھی بہت تیز ہوا چل رہی تھی اور تھوڑی تھوڑی دیر بعد جو ہے وہ بارش بھی ہو رہی تھی تو موسم جو ہے وہ بہت اچھا تھا زیادہ دوپ نہیں تھی ورنہ پچھلی دفعہ جب عمران لوگ گئے تھے تو تقریباً آٹھ گھنٹوں انہوں نے کام کیا تھا اور بہت زیادہ گرمی تھی اس دن اور وہ بتا رہے تھے کہ بہت زیادہ انہوں نے پانی بھی پیا پھر بھی لیکن بہت زیادہ گرمی ہونے کے وجہ سے عمران کا کلر جو ہے وہ بہت ہی چیج ہو گیا تھا جب وہ گھر آئے تھے اور یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں نور فاطمہ جو ہے وہ کینولا کے پھول توڑنے میں مصروف ہے اور اسے بہت زیادہ اچھا لگ رہا تھا اور ہوا بہت تیز چل رہی تھی نور فاطمہ تو تقریباً کبھی ادھر کو گرنے والی ہوئی تھی اور آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ ساری زمین جو ہے وہ ایک انڈین کی ہے اور یہاں پہ آپ جہاں جہاں پر بھی ابھی کنولا آپ کو نظر نہیں آرہا تو وہ سارا جو ہے وہ گوفرز نے ہی خراب کیا ہے اور یہاں پر عمران جو ہے وہ نور فاطمہ کے ساتھ کھیل رہے تھے اس کو پھول توڑ توڑ کر پکڑا رہے تھے اور وہ بہت ہی زیادہ خوش ہو رہی تھی پھولوں کو دیکھ کر گر آنے کے بعد جو ہے وہ میں نے تھوڑے سی امروت کٹے تھے تھوڑی سی بھوک لگ رہی تھی ایز ای سناک جو ہے وہ میں امروت کھا رہی تھی اور میں نے اس پہ نمک اور لال مرچ اور نیبو نچوڑا تھا اور یہ بہت ہی زیادہ مزے دار لگ رہے تھے اس کے بعد جو ہے وہ میں رات کے کھانے کی تیاری کر رہی تھی رات کے کھانے میں میں نے بنائے ہیں مسور کی دال اور اس کو میں تڑکہ لگا رہی تھی لہسن اور زیرے کا اور ساتھ ہی میں بنا رہی ہوں تڑکے والے چاول کبھی کبھار جو ہے وہ میں سادہ یعنی کہ بوائل چاول بنا لیتی ہوں اور کبھی مجھے تڑکہ لگا کر بنانا اچھے لگتے ہیں اس کے لیے جو ہے وہ میں نے سپائسیز میں کالی مرچ لی ہے ریڈ چیلی فلیکس لیے ہیں نمک لیا ہے چائنی سالٹ سابت زیرہ ایٹھ ٹو ٹین بلیک پیپر اور ایک بڑی علائچے اور ایک سنامین سٹک جو ہے وہ لی ہے یہ سارے مسالے جو ہے وہ ہم چاول میں ایڈ کریں گے لیں جی تقریبا ہماری دال جو ہے وہ تیار ہو چکی ہے اب اس میں ہم نے ڈالا ہے دھنیا اور ہری مرچ کاٹ کر میں جو ہے وہ زیادہ اب سپائسی کھانا نہیں بناتی ہوں کیونکہ نور نے بھی کھانا ہوتا ہے پہلے جو ہے وہ مجھے بہت ہی زیادہ سپائسی کھانا پسند ہوتا تھا اب نور کے وجہ سے ہم زیادہ سپائسیز نہیں ڈالتے تاکہ نور بھی وہی کھانا جو ہے وہ کھا سکے ویسے تو میں نور کے لیے علیہ دہ سے بھی کھانا بناتی ہوں اب میں یہ سارے سپائسیز جو ہے وہ چاولوں کے لیے جو میں نے مسالہ تیار کیا ہے اس میں ایڈ کر دوں گی مسالے کو اچھی طرح کریں گے فرائے اور اب اس میں جو ہے وہ پانی شامل کر دیں گے تو یہاں پھر جو چاول ہیں مجھے اس کے حساب سے تھوڑا سا پانی جو ہے وہ زیادہ لینا پڑتا ہے مطلب اگر ڈیر گلاس چاول ہیں ویسے تو ہم تین گلاس اس میں پانی ڈالتے ہیں ڈبل پانی ڈالنا ہوتا ہے لیکن میں جو ہوں وہ ساڑھے تین گلاس پانی ڈالتی ہوں تب چاول جو ہے وہ اچھے طریقے سے بن جاتے ہیں اگر تھوڑا سا زیادہ پانی نہیں ڈالیں تو چاول جو ہے وہ آپ کے تھوڑے کچھے رہ جاتے ہیں تو آپ لوگ جو ہے وہ اپنے چاولوں کے حساب سے جو ہے وہ پانی ڈال سکتے ہیں پانی میں جب بوائل آنا شروع ہو جاتا ہے تو تب ہم جو ہے وہ اس میں چاول ایڈ کر دیں گے لے جی ہمارے چاول جو ہے وہ ہو چکے ہیں دم کے لیے تیار لے جی ہمارا ڈینر تیار ہو چکا ہے اور عمران ابھی گھر نہیں آئے تھے ان کو کافی ٹائم لگ جانا تھا تو یہاں پر میں اکیلے ہی رات کا کھانا جو ہے وہ کھا رہی تھی ساتھ میں میں نے اچار بھی لیا ہے اور اچار کے ساتھ جو چاول اور مصور کی دال کھانے کا جو ہے وہ بہت ہی زیادہ مزہ آتا ہے چاول بھی بہت ہی زیادہ مزے دار بنے تھے آپ بھی مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ کس کس کو جو ہے وہ دال چاول اور اچار بہت زیادہ پسند ہے آئی ہوپ یہ ولوگ آپ کو پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا ہے تو پلیز لائک کریں اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں آپ سے ملیں گے ایک نئے ولوگ میں ہمیں دیجئے اجازت تب تک اپنا خیال رکھئے گا ہمیں دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ